جو ہمارا یہ ہیدر آباد علاقہ ہے ہیدر آباد کرنا تک کا علاقہ جو نظام سرکار جس کو کہا جاتا ہے صرف ایک دن کی چھوٹ دیتی ہے فوج کو کیا عالم ہوتا مسلمانوں کی عورتیں بوڑیوں میں خود کر جان دے دیتی کئی مسلمانوں تو شہیر کر جائے گیا تھا پورا تین دن تک ماتم چلا تھا اس کے ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار یہی کانگریس موجود ہے آج بھی پھر اس کے بعد ونیس سو بیانوں میں جو فساد اور بابری مسجد کے وہاں نے بمبئی کے اندر خون کی نکیہ بہائے گئی پانی بہنے کے وجہ خون بہتا تھا وہاں پر مسلمانوں کو باہر نکلنا ہو تو بھی وہ گاندی کی ٹوپی لگا لے کے سامنے پٹل لگا لے کے نکلنا پڑا یہ حالت لانے والی کون سے بارٹی تھی یہی وہ کانگریس تھی آج بھی ہمیں وہ یہی کہتی ہے کہ دیکھو تم ہم کو اوٹ اگر نہیں دیں گے تو بی جے پی آئے گی تو تمہارا گائے کا گوش کھانا بن ہو جائے گا تمہارا داری چھوڑنا بن ہو جائے گا تمہارے سرو پر ٹوپی رکھنا بن ہو جائے گا ہم وہ قوم ہیں ہم وہ یور مسلمان ہیں سیدنا تیبو شہید رحمت اللہ علی کے تصویریاں موجود ہیں اس کے نسل کماننے والے ہیں اس کی ریاست میں ہم جان لینے والے ہیں اس کی ریاست میں ہم سانس رینے والے ہیں وہ انوجوان ہے وہ سپے سالار ہے جس نے اپنے اولار کو گلوی رکھ کر اپنے غلام گلی کو پسند نہیں فرمایا بلکہ حسابہ نا زندگی جس کو اللہ دبار کو جالا نے سپے سالار کی زندگی دیا تھا شہادت کی موت مرے لیکن غلامہ نا زندگی نہیں گزارا جتنے امنے کینڈر آج سب نظر آ رہے ہیں جو بیلوں میں چھپے ہوئے تو ابر کر آ رہے ہیں کیا وہ ایک امنے کینڈر کس محلے کے اندر یا کسی مسجد کے اندر چل پھر کر قوم کے خدمت کے سامنے آ کر اپنے آپ کو بیش کرتا ہے جب دکھائیں پھر اس کے اپنا اوٹ سو سمجھ کر دالے کون آدمی ہے شریع ایسیت ووٹ کی کیا ہوتی ہے اور ہمیں کس کسی امیلے کو اور کس طریقے سے ہمارے لیڈر کو ہم چننا چاہیے اب میں جناب عبدالرحیم پٹیل صاحب اس ڈی پی کرناٹا کا سٹیٹ سیکریٹری میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ایس ڈی پی آئی پورے کرناٹا میں بیس سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں کام کر رہی ہے چاہتے تو ہم لوگ ایس ڈی پی آئی اسی سے زیادہ اسمیلی جگہ ہم ٹھہرا سکتے تھے لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو فیسطہی طاقت ہے وہ بھی عروض پر آ رہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ آنے والے دو ازار اٹھاک جو امیلے الیکشن کے بعد ایک یہاں پر ایک سیکیولر گورنمنٹ بننا ہے کیا صرف ایک سیکیولر گورنمنٹ بننا کافی ہے کیا گلپان ناد سے کسی ایک مسلم کو امیلے بنا کر بھیجنا وہ کافی ہے یہ آپ کو اور میرے کو سوچنا ہے اب تک ہم لوگ صرف یہی رسم کے طور پر یہی سمجھتے آئے ہیں کہ ہم سیکیولر گورنمنٹ کو لانا ہے بی جی پی کو دور رکھنا دوسرے جو قومیں ہیں یہاں پر لنگات ہے وہ کلیگا ہے برائمنٹس ہے دلیٹس ہے اوپیسیز ہے اسی اسٹیز ہے وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں الیکشن میں لنگات کہتی ہے کہ اگر چیف منسٹر بنیں گا تو ہمارے کمیونٹی سے بننا ہے دلیٹیں چاہتی ہیں کہ ہمارا ڈیولپمنٹ ہونا ہے وکیلی کا اکیتی ہے کہ اس بار چیف منسٹر بنیں گا تو ہمارا چیف منسٹر بننا ہے لیکن مسلمان کیا چاہتا ہے کوئی سیکولر پارٹی آنا ہے بی جے پی نی آنا ہے بی جے پی نی آنا ہے اس کا مقصد ہے ہمارا ایم میلے آنا ہے ہم ڈیولپمنٹ کرنا ہے ہمیں ہمارے لوگوں کو جابز ملنا ہے ہمارے لوگوں کو ایڈوکیشن میں آگے بڑھنا ہے وہ اس کی سوچ نہیں ہے اس کی سوچ صرف یہ ہے کہ بی جے پی نی آنا بس کب تک ہمیں بی جے پی کی نام سے ڈرتے رہیں گے اور یہ بی جے پی کا خوف ہمارے دلوں میں کب تک رہے گا ہمارے باپ دادا ہے یہ بی جے پی کا ڈر لے کر چلے گا ہے آج ہماری نسل میں یہی ڈر ہے اور آنے والی نسل میں بھی یہ ڈر کہ ہم باقی رکھیں گے یہ آپ کو سوچنا ہے کہ یہ بچوں کو اگر تعلیم دی جائے یہ گوہر بنیں گے یہ جوہر بنیں گے یہ علمہ بنیں گے یہ بہتری نافی سر بنیں گے وہ قاب وہ میرے نونی حالوں کے آنکھوں میں دیکھا وہ میرے بھائیوں کے دلوں میں اگتے ہوئے ولولوں کو میں نے بڑھا وہ میری بہنیں پردے میں ڈھکی ہوئی اپنے دوپٹوں کو سوارتی ہوئی اپنے بچوں کو سجاتے ہوئے اپنے گھر سے مدرسوں کو بھیجتے ہوئے میں نے دیکھا دیکھا کہ ان کے پاس بستہ نہیں ہے دیکھا کہ وہ بچوں کے پاس کتابیں کافیاں نہیں ہیں بولنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے یہ چیز کو محسوس کیا جن کے پاس خابریت ہے جن کے پاس ولولہ ہے جس کے اندر چاہت ہے دنیا کو سائر کرنے کی فتح کرنے کی اور اس ملک کے اندر اپنا نام و نشان بڑھانے کے لیے اپنے خاندان کا اپنے قوم کا نام و نشان بڑھانے کے لیے وہ اپنے وقار کو بلند کرنے کے لیے وہ جذبوں کو میں نے دیکھا اور میں نے پایا کہ انشاءاللہ میں نے اسی دن حظم کیا کہ یہ قوم کے اندر حقیقت میں گوھر اور جوہر ہیں اتنے قہنون ہیں اتنے ہیلے جوہرات ہیں ان کو ترطیب دینے کی ضرورت ہے ان کو شیپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے میں نے محسوس کیا اس کے بعد سکول چلو کے نام سے جب پاپلور فرنٹ آف انڈیا کا میں نائب صدر تھا زلائے کا میں نے سروے کروایا آپ کے گھر گھر تک آئے میرے بھائی آپ کے گھر گھر تک آئے وہ جائزہ لیا کیا کیا حالت ہے کیسے کیسے کنڈیشنز ہیں کتنے بچے ہیں ان کے آمدنی کے اسباب کیسے ہیں کتنے کمانے والے ہیں کتنے ان کے گھر کے اندر پروش پاتے ہیں تو یہ جائزہ لینے کے بعد ہمیں کچھ چیزیں ایک کار ڈیٹا ملنے کے بعد وہ محسوس کیا گیا ہے کہ یہاں کے بچوں کو اگر تعلیم اگر آگے بڑھایا جائے تو یہ بچے آگے نکلیں گے ہم نے وہ سکول چلو کے تحت بہت ساری سکول کیڈز بیکس یہ ساری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لیکن بھائیو یہ کام کسی انجیو کا نہیں ہے یہ کام کسی ایک سوشل اکٹیویسٹ کا ہی نہیں ہے یہ حقیقت میں یہ آپ کا حق کھائے اور یہاں کے آپ کے جو نمائندے ہوتے ہیں ایمیلرز ہوتے ہیں کارپیٹرز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ٹیکس بھرتے ہیں بھرتے ہیں کیا نہیں بھرتے ہیں ٹیکس نہیں بھرتے آپ لوگ نہیں بھرتے یا آپ کے خاموشی مجھے یہ بتا رہی ہے کہ آپ ٹیکس بھرتے ہی نہیں ہے آپ کیا ہندوستانی شہری ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے ارے بھائی آپ ہندوستانی شہری ہیں بھی یا نہیں بھی ارے بھائی آپ ہندوستانی شہری ہیں آپ ایک ماچز کی ٹیڈی خریدتے ہیں ماچز کی ڈبی خریدتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں آپ کوئی کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز اپنے ضروریات کے لئے اپنے گھر کے لئے خریدتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں جب آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اور آپ کے پانی کا بھی ٹیکس بھرنا پڑتا ہے لائٹ کے ساتھ بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے ہر وہ چیز گھر کا نزول دینا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں دینے کے پاوجود آپ کو حق ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے آپ کے حقوق ہیں کہ نہیں ہیں یہاں کے نمائندے جو چنیندہ نمائندے ہوتا ہے جو اسمبلیز کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پہ لوکل باڈیز کارپریشن کے اندر جاتے ہیں یہ تمہارے حقوق کو لاکر کے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے یہ لوگ اپنے گھر بنانے میں ان کو حویلی سجانے میں اور کاروں میں گھومنے میں انٹرسٹ ہے آپ کے تعلق سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس جو حق ہے آپ نے سمجھا نہیں ہے آپ کی طاقت کو آپ نے پہچھانا نہیں ہے آپ نے اپنے وجود کو آپ نے پہچھانا نہیں ہے آپ اپنی صلاحیتوں کو اپنے قوم کو اپنے لوگوں کو اچھے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا جانا نہیں ہے اگر آپ اکٹھا کر کے بتائیے آپ بتائیے اگر یہ میرا کام نہیں ہوتا تو تمہیں دوسرا رستہ بتانا بھی مجھے آتا ہے یہ بتائیے دو پانچ سو لوگ اکثر جہاں کئی بھی باتیں ہوتی ہیں تو باتوں کی باتوں میں جو ہے نا چلے ایک بات ایسی بھی آ جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے کچھ روپیے لے کر کے بک جاتے ہیں میں نے وہیں کھڑے کھڑے ان کی تنبی کر دی میں نے کہا یہ بھوکی مرنے والی قوم ہے یہ کسی کے آگے ہاتھ بزارنے والی قوم نہیں ہے یہ غیور مسلمان ہے یہ ٹیپو شہید کی نسل ہے اور ان کے پاس بھیک مانگنا نہیں ہے یہ ماتم کرتے نہیں ہیں یہ اپنے راستوں کو تائے کرتے ہیں یہ جیسے پانی اپنا راستہ اختیار کرتا ہے اسی طرح یہ قوم بھی اپنا راستہ اختیار کرنے والی قوم ہے یہ دن بھر خون و پسینہ جلا کر کے پسینہ نکالتی ہے اور اپنے گھر میں اپنی نسلوں کو کھانا کھلانے کے لئے راستے ہموار کرتی ہے تو ایسی نسل کے بارے میں اگر آئندہ بولا جائے تو ثبوت کے ساتھ بولا جائے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک دلد بیٹی کی جو عزت لوٹ کر کے ختل کیا گیا کیا وہ ہماری بیٹی نہیں ہے انسان کی بیٹی نہیں ہے سبچہ پہلے تو ہمارا دھرم یہی کہلاتا ہے اسلام یہی کہلاتا ہے کہ لوگوں کے لئے انصاف کا ماحل پیدا کرو اور انہیں امن کی طرف لے آؤ بہرکف کیونکہ وقت نہیں ہے میں وقت کے کگر پر ہوں ورنہ باتیں بہت کرنی ہیں کیونکہ دل کے اندر میرے جو چھالے ہیں وہ میرے خون کو لے کر کے ہیں میں سمین سے اٹھا ہوا ہو جب مجھ پر پولیس کا بھی اتیچار ہوا تھا تب مجھ سے کہا گیا تھا کہ بتا کتنے لیڈر بنائے ہیں ان کو بلا تب ایک ہی بات کہا تھا میں نے تو میری کنپٹی پر پسٹل رکھ لے یا مجھے چان سے مار دیں ایک محسن کو مار سکتا ہے ہزاروں لاکھوں محسن پیدا ہو چکے ہیں اب تم کو یہی مار سکتا ہے چاہے دنیا کی کوئی طاقت آ جائے اس مسلمان کے اندر اس ملک کے اندر اپنے حقوق کو پیدا کرنے والے حاصل کرنے والے نوجوان پیدا ہو چکے ہیں اب ان سے کوئیش ہی نہیں سکتا آج میں بتاتا ہوں چیلنج ہے میرا پچھلے پندہ سال کے اندر میں نے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے جب جب اوپر بڑھا ہوں میرے قوم نے میرا سہارا بن کر کے دھکا دے کر کے اوپر چڑھائی ہے میرے رب نے مجھے حق پر چلنے کا ایک بہترین راہ ہمار کی ہے اگر آپ یقین جانئے اگر آپ میرا ساتھ دیں گے یا سی پی آئی کو یا آواز کو آپ کے حق کے آواز کو اسمبلی تک اگر پہنچانے کے اگر مجھے ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ خائد نہیں خادم بن کر کے میں آپ کا کام کروں گا اور آپ کے حقوق کو یہاں تک کلا کر کے دوں گا انشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز سے سیاسی حالات پر اور تمام ان کے جو کام ہیں اس پر آپ کے سامنے خطاب کر رہے تھے